گلبرگا شہر میں مسلم شادیاں کروانے والے خاضیوں کے ذریعے نکاح پڑھانے کے بعد ملنے والی میرے سیٹیفیکٹ کو لے کر چل رہی کانٹروورسی پر گلبرگا ہیڈلائنز کے ذریعے بڑا کھلاسہ کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر آج سے ٹھیک نو مہینے پہلے بھی گلبرگا ہیڈلائنز پر ہم نے ڈسٹک ورک بوڈ آفیسر سے سوالات کا آواز اٹھائی تھی پر آج بھی میرے سیٹیفیکٹ کو لے کر مسلمانوں میں دشواریاں ہو رہی ہیں اور اس کے نقصانات بھی آہستے آہستے عوام کے سامنے آ رہی ہیں حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ورک بوڈ اور الیکٹڈ ریپریزیڈیو کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں گلبرگا گنج کولنی کے رہنے والے شیخ محبوب صاحب نے گلبرگا ہیڈلائنز سے بات کر بتایا ان کے فرجن جو سعودی عرب میں رہتے ہیں آج سے دو سال پہلے ان کی شادی خازی فیصل صدیخی کے ذریعے کرائی گئی تھی اور دو سال بعد جب ان کے فرجن اپنے بیوی کو سعودی عرب بلانے کی خواہش کر وزا بھیجتے ہیں تو میرے سیٹیفیکٹ کو ریجیکٹ کر سعودی جانے میں رکاوار دالی جاتی ہیں دراصل شیخ محبوب صاحب کے فرجن جب سعودی سے وزا بھیج کر اپنے بیوی کو اپنے پاس بلانے کی خواہش ظاہر کی تو شیخ محبوب صاحب نے خازی فیصل صدیخی سے ملاقات کر میرے سیٹیفیکٹ بنوانے کا مطالبہ کیا خازی فیصل صدیخی نے ان کو ریجنل کمیشنر کے ذریعے اٹائش ٹیشن کروا کر انہیں میرے سیٹیفیکٹ تو دے دی پر ہیدر آباد میں اس سیٹیفیکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کرناڈا کا اسٹیٹ بورڈ آب آخاف سے ایشو کی گئی میرے سیٹیفیکٹ سب میٹ کریں گے تو ہی ویزا سٹیمپنگ کیا جائے گا یعنی فیصل صدیخی کے ذریعے جو ریجنل کمیشنر کے ذریعے اٹائش ٹیشن کروا کر میرے سیٹیفیکٹ دی جا رہی ہے وہ گورنیمنٹ ڈاکومنٹ کے طور پر وائلیڈ نہیں مانی جائے گی حالی ہی میں کرناڈا کا گورنیمنٹ کے انڈر ورک بورڈ نے سرکولر جاری کیا ہے کہ ورک بورڈ سے ریجنل مزیدوں کے ذریعے اور گورنیمنٹ سے اپوائنڈڈ خاضی کے ذریعے اگر نکاح پڑھائے جائیں گے تو ہی ورک بورڈ کے ذریعے میرے سیٹیفیکٹ ایشو کی جائے گی ایک طرف فیصل صدیخی گلبرگا شہر میں نکاح پڑھا رہے ہیں جس پر ورک بورڈ میرے سیٹیفیکٹ ایشو کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف شہر کے مسلم چوک پر ایک نئی خاضی آفیس اوپن ہوئی ہے جو نکاح پڑھا کر ورک بورڈ کے ذریعے میرے سیٹیفیکٹ دلوانے کا دعویٰ کر رہی ہے شیخ محبوب صاحب کی شکایت پر گلبرگا ہیڈلائنز کے ذریعے ہم نے ایک طرف میرے سیٹیفیکٹ کے illegal ہونے پر خاضی فیصل صدیخی سے سوالات کیے ہیں اور دوسری طرف نکاح پڑھا کر ورک بورڈ کے ذریعے میرے سیٹیفیکٹ دلانے کا دعویٰ کرنے والے نیو خاضی آفیس کے ذمہ داروں سے بھی سوالات کیے گئے ہیں ورک بورڈ کے سرکولر کے مطابق کچھ مسجدوں کے ذریعے بھی نکاح پڑھانے پر میرے سیٹیفیکٹ ایشو کی جا رہی ہیں ایسے میں کئی سوالات کے بعد دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک طرف خاضی فیصل صدیخی کے نکاح پڑھانے پر ورک بورڈ سے میرے سیٹیفیکٹ نہیں مل رہی ہیں اور دوسری طرف نیو خاضی آفیس پر اپنے حدود سے باہر آ کر گلبرگاہ میں نکاح پڑھانے کا الزام لگایا جا رہا ہے پر ورک بورڈ کے ذریعے نیو خاضی آفیس سے نکاح پڑھانے پر بڑی آسانی سے میرے سیٹیفیکٹ ایشو کیے جا رہے ہیں شیخ محبوب صاحب کی شکایت کے بعد ہم نے خاضی فیصل صدیخی سے اور نیو خاضی آفیس کے ذمہ داروں سے بھی بات کر سوالات کیے ہیں جہاں ایک طرف حکومتی ستے پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازیشوں میں سیڈبل ای انارسی اور یونیفارم سیویل کوٹ جیسے گمبیر مسائل مسلمانوں کے سامنے ہیں جس سے نپٹنے کے لیے ویلیڈ میرے سیٹیفیکٹ ایک اہم دستائیوے ثابت ہو سکتا ہے گلبرگا شہر کے مسلمان ویلیڈ میرے سیٹیفیکٹ کے لیے دن با دن پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس کے باواجود الیکٹر ریپریزنٹیٹیو اور ورگ بورڈ کی آنکھیں بند ہیں گلبرگا نورت امیلے کنیس فاتیمہ جو گلبرگا ڈسٹک کی واحد مسلم ایمبلے اور اسٹیٹ بورڈ آف وقاف کی ممبر ہونے کے ناتے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پر ملت کی نمائندگی کر جلد اس مسئلے کو حل کریں مزید اس معاملے میں شیخ محبوب صاحب کے شکایت کے بعد گلبرگا ہڈلائنز کے سوالات پر خازی فیسل صدیقی اور نیو خازی آفیس کے ذمہ داروں نے کیا کہا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں میرے بچے کی شایدی ہوئی تھی بھڑکر خازی کے ان کے پاس سے جو ہے وہاں پاہم برے تھی دوہزار باویس میں نکھا ہوا اور ان کے پاس نے سٹی بیٹ بھی لیے میرا لڑکا جو ہے وہ باہر سعودی میں رہتا ہے میری بہو کو باہر جانا تھا تو اس لیے جو ہے وہ وہاں سے ویزا بھی آیا ویزا آنے کے بعد یہ بھڑکر خازی کی یہ سٹی بیٹ آئی یہ لے کر ویزا آفیس میں گئے تو جو ہے وہاں سے ہیدر آباد گئے تھے ہیدر آباد جانے کے بعد انہوں جو ہے یہ سٹی بیٹ دیکھ کر جو ہے وہ نئی چلتی ورک بورڈ سے لے کر آؤ بولے تو اس لیے ہم ورک بورڈ میں جا کے سبمنٹ کریں تو یہ ورک بورڈ والے یہ بتائی کہ بھی یہ سٹی بیٹ ان کی نئی چلتی اور ان کا جو ہے وہ لائسنس ان کا پرمیشن نہیں ہے گورنمنٹ سے ان کا کوئی اثنٹک نہیں ہے اور یہ سٹی بیٹ بلکل ہی نہیں چلتی ورک بورڈ کے فارم کے اوپر ہی نکھا پڑانا چاہیے اور ورک بورڈ کے فارم ہم لاکے ہمارے ہاں ورک بورڈ آپ اس میں سبمنٹ کریں تو ہم سٹی بیٹ ایشو کرتے ہمارے پاس وہ خاجی کی فارم ہی سبمنٹ نہیں کرے انہوں اور ہم سبمنٹ دو ہزار باویس میں میرے لڑکے کی شادی ہوئی اور اب یہ ان کی جو ویلیڈیٹی ہے سٹی بیٹ کی دو ہزار تک کیا ہے اس کے پر انہوں باج اپتہ لکھے دے رہے ہیں کہ دو ہزار تک ویلیڈیٹی ہے ان کی دو ہزار باویس میں شادی ہو گئی کوئی امیگریشن آفیسر اگر اس کو چکھیا تو ان کو جو ہے وہ پاسپورٹ پہ سیل مار کے واپس بھیجتے ہیں سعودی عرب سے ہی واپس بھیجتے ہیں ان کو سعودی عرب کے اندر آنے نہیں دیں گے ان کو تو ڈیارہ آستہ بتے آپ کو ورک بورڈ والے جس طرح سی ہے تو میرے سوڈیٹ نہیں چلتی بلکے باتا رہے تو ان کو میں میرے یہ گجاری سے ورک بورڈ کو یہ ورک بورڈ والے جو ہے کسا بھی کر کے جو ہے ہم اپلیکیشن دیں گے تو ورک بورڈ آلے ہمارے کو جو ہے نا ورک بورڈ کی سرٹیپیٹ دینا چاہیے ہمارے کو ہمارے یہ گجاریش ہے اور یہاں تک بھی ہو بینگلور تک ہے ہم جا کے جو ہے نا کوشش کریں گے کہ ورک بورڈ کی سرٹیپیٹ لینے کی کوشش کریں گے اور ہم کو ورک بورڈ کی چاہیے تو ورک بورڈ کی سرٹیپیٹ لینے سے ہی ویلیڈیٹی ہے اس کی کوئی ان کے پاس پرمیشن ہے نا ورک بورڈ کا فارم ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کو بالکل معلوم نہیں تھا یہ بہت سارے لوگوں ابھی بھی ہم جا کے دیکھتا ہوں تو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں بٹے ہوئے ہیں ابھی بھی نکھا پڑا رہے ہیں ان کو بالکل معلوم ہی نہیں ہے اور وہ خاجی صاحب نکھا پڑاتے جا رہے ہیں تو یہ سب گلت ہو رہا ہے میں کلیر کا ڈیکی سوال کروں خاجی صاحب آپ پائٹ لڑ رہے ہیں خانونی لیکن دوہزار تیرہ میں جو ریپیل ہو آئے تھا اس کے ذریعے نئے خاجیوں کو اپنے نہیں کرتے بلکہ وہ ورک بورڈ کے افیسر کا پولنا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی پیلاہال کا جو سیسپیشن ہے آپ کے پاس جتنے بھی لوگ نکام پڑھا رہے ان کو ورک بورڈ میرے سیٹیپیکٹ دے رہا کیا ورک بورڈ نہیں دے رہا نئے در آج گیا ہم لیکن میں جہاں تو میں ان سے باہر پوچھنے کوشی کیا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا نہ تو ریٹنگ میں دیا میں ان کو جو ہے نئی خازی آفیس میں میکل ان کا بھی انٹروی جیتا آپ نے بات کیا ہوں نئی خازی آفیس جو یہاں پر گلبرگے میں کھلی ہے وہاں پر دیکھیں آپ انہوں اس درمیان میں جنوری میں ان کا آفیس کچھ اوپن ہوا یا اس سے پہلے کچھ اوپن ہوا درمیان میں انہوں تقریباً ایک تین چار سو نکاں پڑھائے ہوں گے اس میں سے انہوں ابھی تک جو ہے سو کی خریب میرے سیٹیپیکر پی دلا دیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ جو خازی ہیں تو ان کا حدود مخرر ہے تو انہوں گلبرے میں آفیس دالنا یہ تو غلط الگل ہے تو اس کے باوجود وکبورڈ والے ان کا ہیلپ کر رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے تو یہ تو غلط بات ہے جو بھی اپوائنڈڈ خازی ہے اگر اس کے ذریعے نکاں پڑھاتے ہیں اب بات مان لیجیے میری گروبر کے میں میرے کو نکاں پڑھانا ہے میرے کو وکبورڈ کی سیٹیپیکٹ ہونا ہے میں کس کے پاس نکاں پڑھوں میں کس کے پاس نکاں پڑھوں یہ سیمپل سوال کروں میں آپ کو میرے کو نکاں ہے میرا میں کسا مولوں کی آپ جو وکبورڈ بڑھ رہے ہیں پوائنڈڈ خازی بول رہا کلیر کٹ پوائنڈڈ خازی جو ہے میں بات کیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کلیر کٹ بکبورڈ آفیسل کا یہ بولنا ہے اتنور خازی رہند ہیں گلبرگے خازی رہند ہیں 2-3 ڈسٹک میں انہوں نے 2-3 اپوائنڈڈ خازی ہیں ان کے ذریعے اگر نکاں پڑھائیں گے تو میں میرے سیٹیپیکٹ دے ہوں کلیر کٹ یہ بھی بول رہے ہونا ہے پیسے سیٹھی پڑھے تو نہیں جاتا نہیں اب یہ تو وہ ہی جانے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لیٹر ہے تو اس کو نہیں مان رہے ہو نہیں مانتے تو یہ اتنور کا جو بول رہے ہیں اتنور کا جو بول رہے ہیں 2018 میں ان کا اپوائنڈ میٹ ہوا ہے 2012 میں اس درمیان جو بول رہے ہیں ان کا جو آرڈر ہے ان کا آرڈر بھی دیکھا ہوں تو آپ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں کی بھی خازی ہوں کہاں کی بھی نہیں جو بات کر رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں جی وگ بور آفیسر کا یہ بولنا ہے گوورنمیٹ کے اندر خازی گلبرگا ڈسٹک کے اندر ان کے ذریعے اگر نکاں پڑھائیں گے میرے آفیس میں لائیں گے آپ جو بہت کر رہے ہیں جو بہت کر رہا ہوں جو بہت کر رہا ہوں گلبرگا کے لوگ جو ہیں میرے جگر ان کو نکاں پڑھانا ہے میرے سٹکر ان کو ہونا ہے جو بہت کر رہا ہوں جو بہت کر رہا ہوں جو بہت کر رہا ہوں آپ یہ بہت کر رہا ہیں اچھا جو بہت کر رہا ہوں جہاں جو بہت کر رہا ہوں جو بہت کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کے جتنے بھی اوفیشنز کے اندر میرے سیٹیفیکٹی زورت پڑھ رہے ہیں وہاں پر یہی میرے سیٹیفیکٹ جو ہے نا ویلید مانے جاری ہے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو وہی آپ کے بولنے مطلب بھی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں تو ورک بورٹ جو ایسو کرے گی وہ اس کا جو ڈی سی کرے گا وہ نہیں ہے آپ کا مطلب بولنے مطلب وہ ہے تو میں یہ بڑھ رہا ہوں ڈی سیٹیفیکٹی زورت پڑھ رہا ہوں تو جو فارم جو فارم جو فارم جمع کرنا ہے میں سے پڑھ رہا ہوں تو اس کےلوس کے لئے سمجھ گئے تو ہم آپ کو کریں گے سمجھ گے سمجھ گئے تو اس کے دو ہزار سمجھے آپ میں دو ہزار سمجھ کے دو ہزار اٹھر میں ایک آرڈر ا głosہ ڈی سمجھ وہ و газب이� thighs رہا دونے گا какая حرج رہز میں اختیار نہیں ہے میں س pea دونے گاس کے اس کے بعد دو ہزار اٹھرہ میں ایک کوٹ آف کنڈیکٹ ہوا کہ ان کو اسٹیار نہیں ہے دینے کا بول کہ وہ بھی آرڈر میں پاس دوں نا موجود ہے سنیے آپ کو اس بات سنا اور ایک کیس آریڈی چل رہا ہے میرا ہائی کورٹ میں کہ ورک بورڈ اسٹیار نہیں ہے دینے کا بول کہ اور وقت ایکٹ میں خازیوں کے اوپر جو پاور ان کا نہیں ہے وہ آپ خازی ایکٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہوں یہ بھی آپ کا کیس آرہی کہ شکل روک ہوں لیکن آپ کا کیس آرہی گا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال چھ مہنے جاتے بھی وقت آپ کا کیس آرہی جو کے درمیان جو نکا ہو رہے وہ لوگ جو پریشانہ ہو رہے اس کا ذمہ دار ہے تو اس بارے میں میں ایک کام کرتا ہوں وف آفیسر سے مل کے ان سے میں بات کروں گا کہ بھئی پبلگ کو پریشانی ہو رہی تو کیا کرنا ہے آپ تک کیوں نہیں بات کریں پھر آپ دیکھیں ایک سار پہلے میں انٹرویو کر رہا کھاجی ورک بورڈ آفیسر میرے ویڈیو اسٹیٹمنٹ میں کلیر کر ورک آفیسر بولا آپ کا نام لے کے بولا کہ انہوں جو نکام پڑھیں گے ہم ایلے سری بھی نہیں دے سکتے ان کو بولا تو آپ تک آپ کیا ایکشن لیے کیا کاروائی کر رہے ہم تقسیل میں چار سے پانچ مرتبہ میں حضرت علی سے مل چکا ہوں لیکن میں کوئی بات میں آپ کو ہر چیت بولنا ضروری نہیں ہے ان سے میں ڈسکس کیا لیکن ان کا ہمارا بات نجمی ہماری اتنے ہی بول سکتوں میں ابھی جب پبلک نقصان ہو رہا تو ہم چاہ رہیں گے پبلک کا نقصان نہ ہو پبلک کا نقصان اس لئے میں خاموش بٹھا ہوں آپ کہیں بھی نکاہ ہو رہے ہیں اب نئی آفیس میں ہو رہے ہیں جو بھی پڑھا رہا تو ہم اس لئے بٹھے ہیں پبلک کا نقصان نہ ہونا اس ویسے میں چھ بٹھا ہوں ابھی میں ایک کام کروں گا کہ ابھی حضرت علی سے بات کر کے اس معاملے کو ہم حل کریں گے انشاءال جلد سے جلد کریں گے دوسری بات دیکھیں ہم اورلی بات کیا ہمیں یہ میں لیٹر لکھا ہوں ان کو کب لکھا سبتہ ویس بارہ دوزہ تیویس میں اس کا آج تک جواب نہیں ہے ناکھ دیا ہوں چاہ بول کے لئے ہیں پڑھی ہفتا ہے تو کم سے کم اس کا جواب تو آنے چاہیے ایسے تین چاہ لیٹر ہیں جو ان کو ابھی جواب نہیں دیا میں آپ کو ایک پاپی دیجئے آپ کو تمام چیزیں ہیں اس کے پر آپ کی ساتھ بنا دوں گا میں آپ کو ساتھ دوں گا میں اس کو بیٹھ کے پڑھوں گا میں آپ سے وہ ہی بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کی میں آپ کو یہ بار یہ براؤں ہے میں آپ کو یہ بار رہا ہے ایسا ہے تو ہم پبلک کے لیے جو ہے جو ہمارے سے ہم ضرور کریں گے نقصان ہم نہیں چاہ رہے نقصان پبلک کا نقصان نہیں چاہ رہے پبلک کا فائدہ ہونا اب ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس بیچ میں پبلک کا نقصان نہیں ہونا تو اس کو ہم بیٹ کے بات کریں گے نا اس کو پلوشن نکالیں گے آپ ہم ملکے نکالیں گے مولانا اس طرح سے آپ نیو خازی آفیس یہاں پر چلا رہے ہیں آپ لوگ آپ کے اوپر لگاتار یہ عزامت لگایا جا رہے ہیں کہ آپ لوگ نیو آفیس ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کس طرح سے آپ کے پاس کام ہو رہا ہے آپ جب لوگ بھی نکاں پڑھا رہے ہیں بہت اچھا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے نیو خازی آفیس کو لے کر کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے نیو خازی آفیس کے ذریعے سے جو لوگ بھی نکاں پڑھا رہے ہیں انہیں الحمدللہ وقت بور جو ہونا میاری سیٹیفیکٹ جو ہونا اس کو ایشو کر رہا ہے اس طریقے سے ہم نے سو سے زائد لوگوں کو جو ہونا میاری سیٹیفیکٹ ڈلایا ہے تو لوگ اس سے مطمئن ہیں اور لوگ جو ہونا اس میں جو انتشار کی کئی فیت تھی چھ سات مہنے پہلے تقریباً تقریباً جو ہونا انتشار قتم ہوگا اس سے اور تقریباً جو ہونا ہم تین مہنے میں ونتیس جنوری کو ہم نے جو ہونا یہ آفیس کو اوپننگ کیا پنتیس جنوری سے لے کر کہ آج چوبیس میں تک جو ہونا ہم نے تین سو سے زیادہ گلبرگے میں ہم نکاح پڑھا چکے ہیں اور دیہاتوں میں اطراف وہاں پر ایک دو سو ٹوٹل ہم پانس سو نکاح تک جو ہونا پڑھا چکے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہے اور یہ جو ہونا قاضی محمد ریاض الدین صدیقی ساکن اتنور اور متواتن جو ہونا وہ جو ہونا شیخ رضیم رہتے ہیں بار بار یہ دوہرہ جا رہا ہے کہ انہوں اتنور کے ہیں اتنور کے ہیں یعنی یہ کر سکتے ہو کہ غلط جو ہونا بیانات دے کر کے لوگوں میں الٹھا ہو یہ لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں بلکہ خاضی ریاض الدین صدیقی یہ شیخ روزے کے رہنے والے ہیں ان کا پورا خاندان شیخ روزے میں ہے ان کے والد جو ہونا رحمد الدین صدیقی یہ بھی پہلے نکاح پڑھاتے تھے اور ان کے والد جو ہونا پہلے نکاح پڑھتے ہیں یہ بھی مورسی خاضی ہے ان کو بھی جو ہونا جاگرد میں جو ہونا کھیت وقرابی دیئے گئے ہیں اور ان کے والد کے زمانے میں جو ہونا بڑے خواہی صاحب کے ساتھ ان کا جو ہونا یہ کیس بھی جو ہونا چلا ہے جس میں جو ہونا انہیں کامیابی ملی ہے تو یہ نیو خاضی آپ کے ذریعے سے اب تک ہم لوگ جو ہونا تین سو سے زائد گلپرگے میں نکاح پڑھے اور عوام الناس ہمارے اس نکاح پڑھانے پر بڑی خوش ہے اور پورے ہم غلوان آئیمہ جو ہونا نکاح پڑھانے کے لئے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہونا میاری سیٹیفیکٹ ورک بورڈ سے ہم ایشو کرا رہے ہیں اور اس کے ریسیوٹ کاپیز ہمارے پاس ہے اور تین سو سے زائد جو نکاح ہم پڑھے وہ پورے کاپی جو ہونا ہم فارم نمبر پانچ ورک بورڈ میں جو ہونا جمع کر کے اس کا ریسیوٹ کاپی بھی لیے ہیں یہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے الحمدللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ غلوان کے کے حوام کو اور ریکارڈ بھی ہمارے پاس محفوظ رہے اور آنے والے دنوں میں انہیں کوئی اگر پریشانی ہے تو ہم اس کو جو نا آسانی سے ان کو جو نا ریکارڈ ہم دے سکیں تاکہ یہنا سی وقرہ کے اندر بھی انہیں جو نا کوئی دشواری نہ ہو یہی جو نا ہم یہی اس طرح سے ورک بورڈ کے ذریعے آپ میرے سیٹیفیکٹ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو یہاں پر سرہ سرین نکل بتایا جا رہا ہے آپ لوگ حسنور سے یہاں پر آگے جو نا نہیں ہے خاندی آفیس کو اپنگر کے انتشار پیدا کریں اس طرح سے آپ کے پر حضامات لگایا جا رہے ہیں کہ بعد آپ کے پر کیا ایسا طریقہ ہے جو آپ ورک بورڈ کے محرے سیٹیفیکٹ حاصل کر رہے ہیں تیس اگشت دو ہزار تیویس کو جو نا حکومت کا جو نا ایک خانون آیا تھا آڈر آیا تھا وہ آڈر میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مساجد ورک بورڈ میں اندراج ہے وہ مساجد کا ایمہ اگر نکاح پڑھاتے ہیں تو ان کے دفتر کی ویریفائی کرنا یا کلیانہ کرنا ڈسٹرک میں جو خاضی اپائنٹ خاضی ہے گورنمنٹ اپائنٹ خاضی ہے ان کے ذریعے سے اگر نکاح پڑھے تو ورک بورڈ کو جو نا یہ ہدایت ہے کہ وہ میری سیٹیفیکٹ ایشو کرنا تو گلبرگہ وقف آفیسر اور گلبرگہ وقف آفیسر کے سارے ذریعے داران اسی آڈر کے مطابق ہمیں جو نا سیٹیفیکٹ ایشو کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا آڈر ہے جس کے اندر وازابتہ لکھا ہوا ہے کہ جو اپائنٹ خاضی ہے خاضی ریاض الدین صدیقی اپائنٹ خاضی ہے جو کہ گلبرگہ ڈسٹرک کے اندر ہیں ڈسٹرک کے اندر کی بات کہے گئے اس کے اندر آتنور گلبرگہ ایسا نہیں بتایا گیا ہے فلوک گلبرگہ میں کوئی خاضی اپائنٹ نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی خاضی اپائنٹ ہو جاتا ہے یا ورک بورڈ یہ کہتی ہے کہ ہم فلا خاضی کے سیاہ نامے پر ہم جاری کریں گے تو پھر ہم اپنا دائرہ میں کام کریں انشاءاللہ پیسر ستی کے دور میں دعویٰ کر رہے ہیں تین سو سال کا ریکارڈ نہیں ان کے بعد پانچ سو سال کا ریکارڈ ہے اس کے ہم کو انکار نہیں ہے وہ نوے دس میں خاضی ہے نو سروں تک خاضی چلی ہے ان کے والی صاحب کو بھی آرڈ تھا لیکن ان کے والی صاحب کے بعد ان کو خاضی نہیں بنایا گیا اگر ان کے بعد آرڈ ہوتا تو انہیں حکومت کو لیٹر لکھتے کہ مجھے تین سے چودہ خیڑوں کا خاضی بنایا جائے حکومت ان کو جو نا یہ کر دی گئے ان کے آرڈ کو لیٹر کو ریجٹ کر دی گئے ہیں یہ ریجٹ کافی ہمارے پاس ہے فیصل صدیقی صاحب ریجٹڈ ہے لہذا حکومت ان کو خاضی نہیں بناتی جس طریقے سے چوبیس دیشٹک میں آئیمائے مساجد پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے یہ کلیانہ کرناٹک میں مساجد کے ذریعے نکاح پڑھاؤ اویرنس لاو وال کے ہدایت کی گئی لیکن نئے معلوم کے گلبرکے میں کیوں نہ کیوں اب تک جو نہ مساجد کے ذریعے نکاح کیوں نہیں ہو رہا یہ وقف آپ اسران یا دگر لوگ سیاست لوگ جانا چاہیے لیکن الحمدللہ ہم لوگ جو نہ نئے خاضی آپ اسے تین سو سے زاہر نکاح پڑھا چکے ہیں اور اس سے عوام الناس بڑے خوش ہے لوگ جو بھی ہمارے پر چٹی بنانے آرہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بچوں کو میاری سٹیفیگیٹ بورٹ سے مل رہی ہے This video presented by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24x7 at Baale Hill Circle Ring Road Gulbalga